موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طالباء و طالبات اس لیکچر سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کا آغاز کریں گے اس مادیول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مانع و مفہوم سیرت کے مسادر و معاخذ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے سیرت کا لفظ سیر سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا راستہ لینا اور عربی زبان میں سیرت کے معنی سے مراد حالت چال چلن رویہ اور کردار کا مفہوم اس سے لیا جاتا ہے لفظ سیرت کی جو جمع ہے وہ سیر ہے مشہور مورخ پروفیسر عثمان خالد یورش سیرت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی اور اخلاق و آدات کو بیان کرنے کا نام سیرت ہے جہاں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاخذ و مسادر کا تعلق ہے معاخذ اور مسادر کہتے کس کو ہیں یعنی وہ کتابیں جن سے کسی علم کے متعلق سب سے پہلے بات کی گئی ہو وہ ہمارے مسادر ہوتے ہیں وہ معلومات جو سب سے پہلے جمع کی گئی ہو تو کسی تاریخی شخصیت کے متعلق جو ابتدائی معاخذ اور مسادر ہوتے ہیں وہ وہ کتب ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں لکھی گئی یا معانباد لکھی گئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے معاخذ کے حوالے سے سب سے پہلا اور بنیادی جو معاخذ ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کو جب ہم نزولی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے کونسی صورتیں نازل ہوئیں کونسی آیات نازل ہوئیں یہ جو نزول کا تسلسل ہے یہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اگاہی فراہم کرتا ہے قرآن مجید کے علاوہ معاخذ میں قرآن مجید کی تفاصیر ہیں کتب احادیث ہیں کتب احادیث کی شروع ہیں اس کے علاوہ کتب شمائل کتب دلائل نبوت و موجزات تاریخ کی کتب عدب جاہلی کی کتب مسادر و معاخذ میں وہ کتب جو حرمین شریفین کی تاریخ میں لکھی گئی وہاں سے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے بطور معاخذ کے جہاں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا تعلق ہے سوال یہ ہے کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں ہمیں سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا تعلق کیوں مضبوط کرنا چاہیے یاد رکھیے کہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہی چیزوں سے ہمیں ملتی ہیں ایک قرآن مجید اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت رسول جو دین کا ایک ماخذ ہے اس سنت رسول سے ہمیں اگاہی کیسے ملے گی جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ جڑیں گے تو آقا کی سنت کی معلومات ملیں گی اور سنت پر عمل کرنے سے ہم دین پر عمل کرنے والے بنیں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آگاہی اور روشناسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ہی کا سیرت و کردار اسلام کی سب سے پہلی پریکٹیکل گواہی ہے سب سے پہلی دلیل ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کفار مکہ نے جب آپ کے نبی ہونے پر اور اللہ کی رسول ہونے پر اعتراضات کیے تو فرمایا گیا کہ ان سے کہیے کہ میں نے تمہارے درمیان اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی ایک عمر گزاری ہے تو میری زندگی کو دیکھ لو میرا کردار میری صداقت میری امانت جس کی تم خود گواہی دیتے رہے ہو اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں کیوں کر جوٹ بولے گا تو حضور کی سیرت حقانیت دین کی دلیل اتم ہے سیرت طیبہ کو اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے حکم دی آتی اللہ و آتی رسول لوگوں کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول اللہ کا تو اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی یہ حکمِ الہی ہے رسول اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے جب حضور کی سیرت سے اگاہی ہو سیرت طیبہ سے تعلق رکھنا اور اس سے روشناس ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں حکم دیا وَإِن تُتِئُوْهُوْ تَحْتَدُوْ اگر تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤگے یعنی ہماری جو ہدایت ہے وہ مشروط ہے حضور کی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت کے بغیر ہم ہدایت نہیں پاسکتے اور حضور کی اتباع کے بغیر ہم اللہ کی محبت نہیں پاسکتے تو آقاِ کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہمیں سیرت نبوی سے ملے گی کہ حضور کا عمل کیا تھا آپ کے زندگی کے شبروز کیا تھے آپ اپنے گھر کے معاملات میں کیسے تھے آپ خارجی معاملات میں کیسے تھے یہ آگاہی ہوگی ہم اس پر عمل کریں گے اطاعت اور اتباع کی شرط پوری ہوگی تو پھر ہدایت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو انسانیت کے لیے اخلا کے کامل کا ایک عبدی نمونہ قرار دیا اور آپ کی زندگی کو پوری دنیا کے لیے ایک رول مادل کے طور پر متعارف کروایا ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا اے لوگو تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں نہایت حسین نمونہ ہے تو جن کی زندگی بہترین نمونہ ہو جس کو فالو کرنا ہو آپ بتائیے وہ جو بہترین موڈل اور نمونہ ہے ان کی تفصیلات سے اگاہی کہاں سے ملے گی یقیناً سیرتِ طیبہ کو پڑھنے سے ملے گی حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو علم دیا ہے ہمارا علم محدود ہے حواسِ خمسہ سے حاصل ہوتا ہے حواسِ خمسہ عقل کو معلومات دیتی ہے عقل ان حواس کی معلومات کی روشنی میں تجلیہ کرتی ہے تو جیسے حواس کی رسائی محدود ہے ایسے ہماری عقل کی رسائی بھی محدود ہے ہم کون ہیں ہماری حقیقت کیا ہے ہم کہاں سے آئے ہمارا خالق کون ہے خالق کی معرفت کے تقاضے کیا ہیں یہ باتیں عقل نہیں بتا سکتی اس کے لیے ہمیں اس علم کی ضرورت ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر وحی کے ذریعے اتارا ہے اس علم کی اگر خیرات لینی ہو تو ہمیں سیرتِ طیبہ کے سامنے اپنے دامن کو بچھانا ہوگا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو جاننا پڑھنا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کی ذات ایمان کا مرکز ہے حضور کی ذات ہمارے ایمان کے استحکام کی بنیادی شرط ہے آپ سے محبت آپ کی اطاعت آپ کی اتباع آپ کے دین کی مدد و نسرت جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آقا کی سیرتِ طیبہ سے ہر حال میں رہنمائی لینی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی